اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی host شاہر رحمان اور رام مجھے دیکھ رہے ہیں ایف ایم فور کے ٹی پی کے پروگرم نازبرداری میں جو پاکستان کا سب سے موت بار حالات حاضرہ کا پروگرم ہے بیوری اس پروگرم میں ہمیشہ کی طرح میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ان پر اپنا بیلوک تجزیہ کرنے کے لیے میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملے کے ممتاز دانشور سینئر کولیم نگار تجزیہ کر ادریس ناز صاحب اسلام علیکم سلام سر کل زمنی انتخابات ہونے چاہ رہے ہیں جس میں پنجاب کے بھی سیڑ مختص کی گئی ہیں اس کے لامہ مسلم نے نون کی طرف سے مریم نواز اور پی ٹی کی طرف سے امران خان صاحب برپور انتخابی مہم چلائی ہے اس کے لامہ دونوں پارٹی جی دعویٰ کرنے کے سو فیصد چانسز ہیں کہ وہ نون نے کہتے ہیں کہ وہ جتے گی پی ٹی کہتے ہیں کہ وہ جتے گی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پارٹک ایک سریعہ زیادہ ہوگی انتخابات میں ایشاہ ہم اس پر پہلے تین چار پروگرامز کر چکے ہیں لگاتار اور میں نے اس میں ارز کیا تھا کہ اس وقت عمران خان صاحب کی اور مسلم نی نون کی انہوں نے سر دھڑکی بازی لگائی ہوئے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مسلم نی نون جو ہے اس کی مستقبل جو ہے وہ بھی انہیں بھی انحصار کرتا ہے یہ پنجاب کے الیکشن نہیں ہیں یا یہ سبائی اسمبلی کے الیکشن نہیں ہیں یہ بالکut زمنی بھی نہیں ہیں ان کا پاکستان کی سیاست جو ہے آنے والے دنوں میں مطلب یہ اس کی سمدھ کشائی کریں گے اور دونوں سیاسی پارٹیز کا ایک طرح سے مستقبل بھی اس کے ساتھ وابستہ ہے میں نے تھوڑے سا آج ماضی میں بھی جانا ہے اور سکوٹر ڈاکہ کے بھی بات کریں گے تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں ان کا سیاسی مستقبل اس پر انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے کہ ہم نے یہ بیس کی بیس نشستیں جو ہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے وہ جیت لینی ہے ساری کی ساری اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جلسے آپ دیکھیں ہیں عوامی وزیرائی دیکھیں عوام میرے ساتھ کھڑے ہیں تو اس لیے میں آسانی سے جی جاؤں گا مسلم لی نون جو ہے ہر چند کہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت حمزہ شباہ شریف جو ہیں وہ محدود اختیارات کے ساتھ پنجاب کے وزیریاں لائے ہیں اور ایک طرح سے وہ کیاٹیکر ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس پورے وسائل ہیں پورا پنجاب ہے ساری انتظامی ہیں ان کے انڈر ہیں تو وہ کیسے ممکن ہے کہ انتخابات کو جانے دیں اچھا اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں آج شیرشید صاحب کی اگر آپ نے ویڈیو پیغام سنا اس میں واضح طور پر انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک سائٹ پہ رہے ہیں اور اس میں کسی قسم کی دھاندلی نہیں ہونی چاہیے ورنہ ایسا توفان آئے گا کسی سمفارہ وغیرہ 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 یہ ساری باتیں اور پی ٹی اے کی ساری قیادت یہ باتیں کر رہی ہیں پی ٹی اے سے منسلک جو صحافی ہیں جو ایک طرح سے آج کل پی ٹی اے کے سپوکسمن ہیں انہوں نے بھی بڑا ڈرائیا ہے کہ اگر اس الیکشن میں دھاندلی ہوگی تو سکوتر ڈھاکھا کی مثالیں دیں کہ مجیب و روان جب بک سریعت لے گئے تھے تو ظلف اکاری بڑوں نے اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کے انہیں گورمنٹہ بنانے دی گئی ان کو غطار قرار دے دیا اور پھر ان کے خلاف تحریک شروعی انہیں جیل میں ڈال دیا اور پھر ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگ گیا اور پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور یہ رائے جا رہا ہے کہ اگر اس دفعہ ایسا ہوا عمران خان کو اکسریہ سے روکا گیا اگر دھاندلی کی گئے تو پھر ایسا ہونا ہے کہ پاکستان کے حصوں میں تقسیم ہو جائے گا ایسی باتیں کی جاری ہیں پہلی بات تو ایشہ یہ کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم کسی پارٹی کے سپوکسمنٹ نہیں ہیں ہم کسی کے ترجمان نہیں ہیں ہم تو پاکستان عوام کے ترجمان ہیں تو ہم چاہیں گے کہ یہ انتخابات بلکل صاف اور شفاف ہوں عوام جس کو ووٹ دیں اسی کے ووٹ نکلنے چاہیے جس کو عوام اکثریت دیں اسی کے اکثریت ہونی چاہیے اس میں کسی قسم کا الیکشن کمیشن کا یا کسی اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے یہ بقی بات ہے اور ہم یہی کہتے ہیں لیکن ایسا ہونا نہیں ہے پاکستان کی ہسٹری ایسی ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے پاکستان کی ہسٹری میں نہ کبھی ہوا ہے نہ اس دفعوں نہیں ہے جن کی حکومت ہے وہ سردھڑکا بازی لگائے ہوئے ہیں وہ پورا زور لگائیں گے سر سے بہت تک زور لگائیں گے کہ وہ ساری کی ساری نیششت سے کم از کم مطلب اس میں یہ ہے کہ کوئی نجومی نہیں ہو لیکن میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ تیرہ چودہ پندرہ سیٹے جو ہے وہ مسلم نے نون نکال لے گی ہر صورت تیرہ سیٹوں سے کم نہیں بولیں گے انہوں نے تیرہ چودہ سیٹے نکال لی ہے اور اس کے بعد عمران خان صاحب انتہابات کو تسلیم نہیں کریں گے تو جو تجزیہ کر رہے ہیں یہ باتیں کر رہے ہیں پھر سکوترے ڈھاکا جیسے صورتے آل ہوگی اور عوام سے سنبھالنے وغیرہ 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 جی عشاء اس وقت آپ دیکھئے میرا یہ جو تجزیہ ہے آپ دیکھئے میں نے کوئی بول ڈال لے تو نہیں جانا نہ میں ان حلکوں میں سے کسی ایک حلکے میں رہتا ہوں لیکن یہ تجزیہ میں نے کیسے دے دیا کہ تیرہ چودہ پندرہ سیٹے جو ہے وہ صرف مسلم نون نکال لے گی ان بیس میں سے پنجاب کی جو ہیں وہ اس لیے کہا کہ آپ نے پچھلے دنوں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ذرا اس فیصلے کو دیکھی ہے کہ تین مہینے کے بعد وہ فیصلہ سپریم کورٹ نے جاری کیا تفصیلی فیصلہ جس میں ڈپی سپیکر کی رولنگ تھی نا اس پر ایک فیصلہ تھا جو محفوظ کیا تھا سپریم کورٹ آپ پاکستان نے اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے تین دن پہلے وہ فیصلہ جو ہے اس کی تفصیلہ جاری کرنی اس فیصلے کی روح سے یہ ہے کہ عمران خان پر اور چھے لوگ جو ہیں ان میں صدر پاکستان عرف علوی بھی مجود ہیں ان پہ بھی کہا گیا ہے کہ آرٹیکل سکس جو ہے اس کی کاروئی جو ہے پارلیمنٹ شروع کرے کبینہ سے کہہ دیا گیا ہے کہ کبینہ جو ہے اس پہ صفارشات مرتب کرے عمران خان صاحب یعنی کہ اس وقت کے وزیر آدم صدر پاکستان عرف علوی صاحب سپیکر ڈیپڈی سپیکر اور فواد چودری فواد چودری صاحب اس وقت وزیر قانون تھے اور انہوں نے اسمبلی میں سب سے پہلے تقریر کی تھی جس پہ پھر ڈیپڈی سپیکر نے رولنگ دی تھی اور انہوں نے وہ اجلاس اچھا اس میں یہ کہا گیا کہ چونکہ یہ آئین کو پامال کیا گیا آئین کے ساتھ غدداری کی گیا اس لئے آرٹیکل سکس جوائن پہ لاغو کیا جائے اور اس پہ کار روائی کی جائے کسے کہا گیا کبینہ کو اور کبینہ نے اس میں اپنی سفارشات مرتب کرنا شروع کرنی ہے اس کا مطلب کیا ہے آپ سپریم کورڈ کو دیکھئے کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک میں سارے فیصلیوں کرتی ہے وہ اس وقت عمران خان کے بالکل انٹی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ عدلیہ اسٹیبلشمنٹ اور ملک کے جو مقتدر اداری ہیں وہ ایک طرف ہیں اور عمران خان ایک طرف ہے تو اس صورتحال میں عمران خان کو دیوار کے ساتھ رکانے کی کوشش کی جاری ہے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اور وہ آنے والے دن جو ہیں وہ کو بہت کوئی چھے مہینے کی بات نہیں کر رہا یہ محض دو تین ہفتوں کی بات ہے اس میں آرٹیکل سکس جو ہے اس کی پوری تیاری کر لی گئی ہے یہ انتہابات ہوں گے کل یعنی کہ سترہ جولائی کو اور اس کے بعد بائیس جولائی کو جو ہے انتہابات ہونے جاری ہیں وزیراللہ پنجاب کا انتہاب ہوگا اسمبلی کرے گی اور یہ مطلب بڑا محدود سا یہ کہتے ہیں نا کہ وقت کم اور مقابلہ سخت ہے تو مقابلہ سخت اور وقت کم ہے اب مسلم لیگ نون جو ہے اور ان کے اتحادی وہ یہ چاہیں گے کہ ہم عمران خان پر جلدہ جلد آرٹیکل سکس جو ہے وہ نافذ کر دے تاکہ عمران خان صاحب کو ہلنے بھی نہ دیا جائے ایک تو ہوتا ہے نا دیوار کے ساتھ لگانا دوسرا ہوتا ہے کہ اسے ہلنے بھی نہ دیا جائے جبکہ عمران خان جو ہے اگر سترہ سترہ تو کل ہے سترہ کو اگر فیصلہ تبدیل کر دیا جاتا ہے بقول ان کے کہ اکثریت تو ان کی ہے اور اگر مسلم لیگ نون لے جاتی ہے تو پھر ملک میں جو ہمیں جو ڈرائے جا رہا ہے ہمیں جو دمکایا جا رہا ہے پھر آپ دیکھئے گا کہ سکوتر ڈھاکہ جیسی صورتحال بن جائیں گے تو کیا عمران خان صاحب کل کے الیکشن کے بعد کل رات کو بارہ بجے کہہ لیں کل رات بارہ بجے تک ظاہر ہے کہ تقریباً سارے شہری علاقے ہیں ان میں تقریباً دس جو نشیستیں ہیں وہ جنوبی پنجاب کی طرف ہیں تو دس نشیستیں اس پنجاب میں اچھا تو اگر عمران خان صاحب اگر آپ دیکھیں رات بارہ بجے تک تو رزلٹا جائیں گے یا آپ سمجھ لئے کہ اٹھارہ کی صبح کو اٹھارہ جولائی کی صبح جو اب سوری طلوع ہوگا تو کیا پاکستان کی تاریخ میں وہ بڑا پور امن سوری طلوع ہوگا کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ عدلیہ کے ساتھ عدلیہ سے مراد میری پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے پوری اسٹیبلشمنٹ پوری کی پوری بیوروکریسی جو ہے سیول ایڈمیسیشن کیا ان سب کے ساتھ عمران خان صاحب تن تنہا ٹکر لے لیں گے عمران خان صاحب کے پیچھے کوئی ایسی طاقت ہے امریکہ کو انہوں نے نراز کیا سعودی عرب ایک طرح سے وہ نیوٹرل ہو گیا انہوں نے کوشش کی سعودی عرب نے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے دوست انہوں نے کوشش کی کہ سعودی عرب اس میں کردار ادا کرے لیکن وہ نیوٹرل ہو گئے انہوں نے کوئی ایسا عمران خان صاحب کو یقین دہانی نہیں کروئی کہ ان کی سائیڈ لیو اور انہوں نے کو وہ ہی کرتا ہے جو امریکہ کہتا ہے تو عمران خان صاحب نے امریکہ کو پہلے نراز کیا وہ خط لہر آ کے اور اس کے بعد کہا کہ میری حکومت جو امریکہ نے ہٹائی ہے اور امریکہ اس وجہ سے نراز ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے یہ بات ازر من الشمس ہے اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ عمران خان صاحب کا رشیہ کا دورہ جو ہے ان کے گلے پڑا ہوا ہے اگر وہ رشیہ کا دورہ نہ کرتے تو یقینی طور پر امریکہ کے ساتھ جیسے بھی لولے لنگڑے تعلقات امران خان صاحب کے بہت ایسے سارے تھے اور وہ مزید بہتر ہوتے شاید لیکن امران خان صاحب نے اپنا سارے کا سارا وزن جو ہے وہ رشیہ کے پلڑے میں ڈال دیا امریکہ بہادر سخت خلاف ہیں اور اب صورتحال یہ ہے کہ امران خان صاحب کے ساتھ انٹرنیشنل طور پر ماں سوائے رشیہ کے کوئی بھی نہیں کھڑا رشیہ نے دوے لفظوں میں وہ ویڈیو وائرل نہیں ہونے دی کسی نے جب اس کے پریسیڈنٹ کے حوالے سے کہا گیا کہ انہوں نے امران خان صاحب کے حوالے سے کہا ہے کہ اگر پاکستان کے وزیراعظم امران خان بنتے ہیں تو ہم سستہ پیٹرول بھی دیں گے اور سستی گیز بھی دیں گے اور دیگر مرات بھی دیں گے لیکن امران خان کے علاوہ کوئی بھی پاکستان کا وزیراعظم ہم یہ مرات نہیں دیں گے تو پاکستان سے اور کوئی وزیراعظم تو جا بھی نہیں رہا آپ کے پاس سارے تو امریکہ کی غلامی میں ہے تو آپ کے پاس تو کوئی جانے کو بھی تیار نہیں ہے یہ آپ نے کس کو تڑی دی اگر یہ کہا بھی ہے کہیں اچھا صورتحال اب یہ ہے کہ عمران ہاں صاحب کے ساتھ انٹرنیشنل اسٹیبلیمنٹ نہیں ہے لوکل اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے پاکستان کے عوام کی طاقت ان کے ساتھ ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے وہ پاکستان کے بڑی پارٹی کو اس وقت لیڈ کریں لیکن پنجاب کے عوام ہیں یہ وہ شبہ ہے جہاں سے لگاتار مسلم لیڈ نون جو ہے برسر اقتدار رہی ہے پروید مشرف صاحب نے تھوڑا زور لگا کے یہاں کافلیت کو جتو آیا تھا لیکن اس وقت مسلم لیڈ نون کی قیادت پاکستان میں نہیں تھی ان کو جب آپ کو یاد ہے نا کہ باراقت اوپر انیس سنو نانوے کو جب تیارہ سازش کیش ہوئی تو اس کو بعد انہیں جدہ بھی دیا گیا تھا تو مسلم لیڈ نون پاکستان میں نہیں تھی اس وقت مسلم لیڈ نون پنجاب میں برسر اقتدار ہے تو ان کو اقتدار سے الگ کرنا یہ جوہ شیل لانے کے مترادف ہے اب دوسرا یہاں پہ جو میرے ذہن میں سوال ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ پورے پاکستانی عوام کے ذہن میں وہ سوال اٹھے عمران خان کے خلاف یہ جو آرٹیکل سکس کا کہا گیا ہے ایک طرح سے سپریم کورن نے آرڈرز کر دیا حکم دے دیا اور حکومت کو پابند کر دیا کہ کبینہ جو ہے اس پہ فوری طور پر کار روائی کرے اور ہماری وفاقی کبینہ جو اس نے کار روائی شروع بھی کر دی اس پہ سفارشاد مرتب کرنا اور جو وہ کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے جو وزیر قانون ہیں وہ اس کی سمری جب تیار ہو جائے گی کبینہ اس کی منظوری دے دی گی پارلیمنٹ اس کی منظوری تو اس کے بعد پھر وہ ایف آئی آر لانس کرنے کے لیے ایف آئی آر اپلیکیشن لے کے جائیں گے تھانے میں اور پھر پرچہ درج ہوگا اور پھر واقعی جو معاملات ہیں اشارگر ایسا ہوتا ہے ان پہ الزام کیا ہے کہ انہوں نے اس رات پاکستان قائن توڑا تھا یہ الزام ہے نا ان پہ اور تو عمران خان پہ الزام نہیں ہے آرٹیکل سکس تو اسی لیے لاغو کیا جا رہا ہے پرویز مشرف صاحب پہ بالکل یہی آرٹیکل سکس کے تحت ایک کاروئی ہوتی ہے اور اس میں پرویز مشرف صاحب جب باہر جلے گیا پاکستان کی تاریخ کا طاقتور ترین حکمران جو طاقتور ترین ہوئے ان میں سے وہ بندہ باہر جاتا ہے اور پھر پرویز مشرف صاحب کی صورتحال یہ بنتی ہے کہ وہ شدید بیمار ہو جاتے ظاہر عمر کے اس حصے میں ہیں وہ اسی سال سے زیادہ کی ہو چکے ہیں شدید بیمار ہیں اور پچھلے دنوں تو یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ وہ ان کی آخری سانسے جو ہے لوگ چاہ رہے کہ وہ پاکستان میں اللہ انہوں نے بیسے تو شفاہ دے لیکن اگر ان کا وقت آ گیا ہے تو وہ آخری سانسے پاکستان ملے اچھا یہ کہا گیا لیکن ان پہ یہی مسلمی نون تھی جو آج عمران خان صاحب پہ آرٹیکل 6 انہوں نے کہا تھا کہ پرویز مشرف کسی صورت پاکستان نہیں آئیں گے ہم آئین کی آئین کو پامال کرنے کی سزا انہیں دیں گے عیشہ اگر پرویز مشرف انہی کے دور میں پاکستان آ جاتے ہیں اور ان کو بھی عدالتیں آپ کی سب سے بڑی جو پاکستان کی عدالت ہیں انہوں نے سزا دی وہ پاکستان آ جاتے ہیں اور بڑی آسانی سے وہ باقی زندگی بس رکھتے ہیں تو ان کے لیے قانون اور ہوگا اور عمران خان کے لیے قانون اور ہوگا کیا ایک جرنل کے لیے قانون اور ہے اور ایک سیویلین کے لیے قانون اور ہے تو یہ جو سوالات ہیں کہ ہر ایک اپنا اپنا قانون ہے میں ساری قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل 6 جو ہے پہلے تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ وہ ہے کیا اور کیا صرف اس شخص پہ لاغو کیا جائے گا جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پنگا لے گا اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا کہنے کا مقصد یہ کہ عمران خان نے اس وقت صرف یہ کیا ہے کہ وہ اس رات عدلیہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا اس نے کہا تھا کہ میں عوام کی طاقت سے آئے ہوں تو مجھے عوامی طاقت سے ہٹایا یا گرایا جائے مجھے ایک سازش کے تحت ہر آیا جا رہا ہے مجھے ایک سازش کے طور اسٹیبلشمنٹ مجھے کسی کے خط پہ کسی کے پہنے یہ ہے عمران خان کا موقف تو پاکستان کی عوام کو یہ سمجھنا اور سمجھانا بہت ضروری ہے کہ عمران خان اپنے موقف میں کس حد تک غلط ہے اور کس حد تک درست ہے اگر میں تو پہلے دن سے کہتا ہا رہا ہوں کہ وہ سازش نہیں ہوئی اس میں بیرونی مداخلت نہیں تھی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ امریکہ اس سے نراز ہے عمران خان سے آج بھی نراز ہے لیکن عشاء میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہمارے پاکستان کی ایک ازاد پارلیمنٹ ہے جب بے شک اس میں امریکہ کا بہت اثر انداز ہوتی ہے بڑا عمل دخل ہے اس میں لیکن اس کے باوجود یہ فیصلہ ہمارا اندروں نہیں تھا عمران خان صاحب نے اپنی فوجی اسٹیبلشمنٹ کو اپنے شدید خلاف کر لیا تھا اور میں بار بار کہہ رہا ہوں جنرل باجوہ جو تھے ان کو تو شدید خلاف کر ریا اور عمران خان صاحب نے خود ایک پریس کانفرنس میں کہہ دیا کہ میں نے وہ نمبر دو بلاک کر دی اس ساتھ تک عمران خان صاحب آگے چلے گئے تھے اس کے باوجود سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کو اس غلطی کی صلاح مل رہی ہے کہ وہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں پاکستان کی عوام کو جواب دیا اور آپ پاکستانی عوام چاہے تو میں ہٹوں گا تو کیا یہ ان کا جرم ہے اور اگر یہ جرم ہے تو کیا اس پہ آرٹیکل سکس لگو ہوگا اور ہر اس لیڈر پہ آرٹیکل سکس لگو ہوگا جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ماننے سے انکار کر دے گا ان کے فیصلوں کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دے گا تو عمران خان کے اگر یہ بات میں تسلیم کر لی جائے کہ اس سب کے پیچھے امریکہ ہے تو کیا امریکہ کے آگے سر اٹھانے پر آرٹیکل سکس لگو ہوگا یہ پوری قوم کے سامنے سوال ہے میں نہیں کہتا کہ عمران خان کو اس وجہ سے سزا مل رہی ہے کہ میں بے وطن پاکستانی ہوں لیکن عمران خان صاحب کا جو سوال ہے کہ مجھے اس بات کے سزا دی جاری ہے کہ میں امریکہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا میں رشیہ چلا گیا تھا کوئی مفات میں اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوئی غلط نہیں کیا اور اس کی تصدیق تو بلاور بھٹو زرداری نے بھی کی انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کے اس موقع کے ساتھ کھڑا ہوں جب وہ رشیہ کا انہوں نے دورہ کیا تو پوری قوم یہ سمجھتا ہے کہ ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں کہ صرف اسی کی جھولی میں بیٹھے نہیں ہم ازاد خارجہ سکس لگو کیا جائے گا اور کیا آپ دیکھیں عمران خان کا جو میں نے کہا کہ دیوار کے ساتھ لگا دیا اور اب ان کو آخری سانس نہیں لینے دی جاری ایک ہماری الیکشن کمیشنہ پاکستان میں وہ جو فارن فنڈنگ کیسیز ہیں جی سار ان کا فیصلہ محفوظ ہے اور وہ بھی آنے والا ہے کسی وقت بھی آ جائے گا وہ فیصلہ اور مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی ٹائمنگ بڑی دروس ہوگی یہ یہ کے بعد دیگرے دو فیصلے ہیں گے پہلے شاید فارن فنڈنگ کیس جو فیصلہ محفوظ کیا وہ سامنے آ جائے اور اس کے بعد عمران خان صاحب پر آرٹیکل سکس لگا دیا جائے تو یہ پی ٹائ کو مطلب سمجھ لیجئے کہ اسٹیبلشمنٹ اب کسی صورت چلنے نہیں دے گی یا انہیں اس آدھ تک بلیک میل کر دے گی کہ عمران خان جیسا لیڈر جو کہتا ہے کہ میں کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہوں جس کی تقریریں یہ ہیں کہ میں صرف اللہ سے مدل مانتا اور اسی کے سامنے جھکتا ہوں صرف اس کی بات کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ میرے خیال میں اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر عمران خان اور دوسری لیڈروں میں فرق نہیں رہے گا پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ ہی آئے تو بہتر ہے عمران خان پھر تو یہی جو خود کہتے ہیں کہ ہم غلام ہیں پھر یہ غلام ہی رہے تو بہتر ہے پھر عمران خان کے آنے کا فائدہ نہیں ہے اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے جھک جاتا ہے اور ان کی بات تسلیم کر لیتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ ایک تو فارن فرنڈنگ کا کیس کا فیصلہ میرے خلاف نہ کریں میں آپ کی بات مان لیتا ہوں اور دوسرا وہ امریکہ سے کہتا ہے کہ آپ مجھے آرٹیکل سکس سے بچائیں میں آپ کی بات تسلیم کر لیتا ہوں پھر وہی مران تھا ہمیں چاہیے بینی میرے خیال میں